مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے اور ان تمام پیغمبروں کا مقصد انسان کو انسان کی غلامی سے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی ملانا آج دنیا نے انسانوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں ڈال دی ہے لیکن اس غلامی پہ لیبل آزادی کے لگا دی ہے حقیقت میں آزاد نہیں کیا بلکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ریاستوں کا غلام بنا دیا اور ایسا غلام بنایا ہے ایسا غلام کہ آپ ہل نہیں سکتے آپ پر ان کے احکامات مسلط ہوں گے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے اچھائی اور برائی کے میں یار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو تو صحیح کرو یار کچھ پہلے کوئی بیٹھ کے یہاں کسی نے چیک کیا تھا مائک تو پھر کیوں ایسا ہو رہے ہیں تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی میں ڈال دیا انسانوں کی غلامی میں میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے وہ انمان بہت اچھے لگاتا ہے زہر کسی کو کھلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ بھی یہ بتائیں کہ یہ زہر ہے کھالو دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹٹ کرو لڈو میں بند کر کے دے دو آپ تو وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اس کو اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا تو آدھا پونے گھنڈے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں خدا کی غلامی میں اللہ کی غلامی میں اس کے لئے اس نے پیغمبروں کو بھیجا لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر اور جواب میں اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکی جا رہی ہے اور کہا جا رہے پہل کس نے کیے مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے کس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہے ہیں جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کیے شائر کا ایک شیر ہے نا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں کجھ افسوس اس پر ہوتا ہے ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندووں نے ان کے خلاف احتجاج کیا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے ساری دنیا کو دو اور دو چار کی طرح معلوم ہے یہ بات لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں بار بار ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلائے بار بار ہمیں دہشتگرد گرد اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے آپ چالیس پچاس سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا زبردست طریقے سے چھوٹ بولا جاتا ہے اتنا زبردست اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا آخرت بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے پھر ماذا اللہ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا بچاؤ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا بولو بھائی ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں ہیں کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا جنرل پرویز مشرف مرہوم کی پولیسیاں ان پولیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا ہے کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف جب امریکہ نے دباؤ ڈالانا ہے کہ آپ اٹے دو اور ہم ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اٹے دینا کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گزنے دیں مشرف نے ایک بات کہی اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا پاور ہوگی طاقت ہوگی تو پھر آپ جو کہوگے وہ صحیح ہے باقی سب کیا ہے غلط آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے دلائل کے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وال کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں آپ کو بتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زبانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئیں ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی اور اس کا ذمہ دار برطانیہ امریکہ اور اسرائیل ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں اس لئے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں تینکیو سے بات شروع کرتا ہے تینکیو پہ ختم کرتا ہے یہ ان کا تینکیو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے خدا کی قسم ان سے اچھا ہے دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں بہت آجنا ہے ایٹیٹیوٹ 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 ان کے اخلاق ان کی سڑکیں ان کے روڈ او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے ایراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے مسلمانوں نے مارا ہے یا ان ستائیس اتحادیوں نے مارا ہے وہ ایراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے اس تباہی کا جو سیکڑوں بچے یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق ایراق میں بھوک سے مرے ہیں ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے پاکستان ہے یا وہ ستائیس اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کڈریز ہیں جنہوں نے ستائیس ملکوں نے مل کے ایراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھی آ رہے ہیں اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گنگ آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں ان کی کیا ویلی ہوئے باپ پر ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا ماں کے لئے اببہ کے لئے اولڈ ہاؤس اور امہ کے لئے کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی اولڈ ہاؤس ہے کبھی لڑتے نہیں اببہ سے کبھی لڑتے نہیں امہ سے اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبار اببہ سے لڑ بھی لیتا ہے امہ سے لڑ بھی لیتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا وہ لڑ کے توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیزدار ہے اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے کہاں گئی وہ عالمی طاقت ہیں کہاں گئی وہ تہذیب کے ٹھیکے دار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ اٹھارویں بیسویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا بولو بھئی یہ عربوں کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس تھا ایک عرب کنٹری تھا کون سے لاؤ اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لاکے زبردستی بسایا گیا ہے آج بہت سے لبرل لوگ سیکولر لوگ یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سوفیر سیکولرزم ہی کے انسال ہوئے ہیں انہوں نے لبادہ مذہب کا وڑا ہوا ہے آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے دنیا میں کسی کہیں کسی کنٹری میں یہ لاہ ہے کیا آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آکے کسی شخص کو رہنے کی کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی غبضہ کر لیا کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاف مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح اور یہ جنگ ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے وہ لڑے کس کے لئے رہے ہیں بھائی بولو موت کے لئے جو موت کے لئے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے بھائی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں تو ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی اب تک کنٹرول یہ ساٹھ سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے چند ہزار یا چند لاکھ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے اس طاقت کا بھرپور استعمال اس کی مکمل سپورٹ کے بغر کس باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتیار ڈال دیں اسرائیل ان کو نیشنلیٹی بھی دے گا اسرائیل وہ لکجری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لکجری لائف دے گا ان کو لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی امادہ نہیں ہوں تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا اوپر اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کی حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے پسے پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو امریکن نیوز چینل بھی اوپر اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں ہم نے اس کو روکنا ہے مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا ریپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں لیکن جس ریاست جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے اسرائیل کو دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں نہ ہندووں کے خلاف ہیں نہ سکھوں کے خلاف ہیں ہندو سکھ عیسائی اور یہودی ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے جس کا دل چاہے سیدھے راستے پر چلے جس کا دل چاہے برے راستے پر چلے قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ بِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ اٹھائیس وفارہ جو بھی غیر مسلم ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو بودھسٹ ہو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی وہ اپنے یہودی خاندان کو حدیعہ دیا کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسلمے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے یسائیوں سے نہیں ہے ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ تور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں درجن و مرتبہ لاتھی کو سامپ بنتے ہوئے دیکھا سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں تو یہ ہمارا قبلہ ہے یہ قرآن کیا کہتا ہے آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں وقضينا الى بني اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علواً کبيرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا عليكم عباداً لنا اولی بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مسئولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال ومنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُولُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةَ وَلِيُتَبِّرُوا مَعَلَوْ تَدْبِيرًا اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دو چانس دیئے بیت المقدس میں دو چانس دو دفعہ تمہیں ہم نے تمہیں بیت المقدس میں غلب آتا کیا لیکن جب جب تم نے بدعمالی کی تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو دو دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے دو دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلب آتا کیا بیت المقدس میں دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں اور ان پر حکومت کرنے کا حق کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دینِ برحق کو ماننے والے ہیں یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجدِ حرام ایک مسجدِ نبوی اور تیسری مسجدِ اقصہ یہ اسلام کی روشنی میں اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا آپ نہ مانے اسلام کو لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا اٹھارویں انیسویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھٹ چکی تھی پوری دنیا کا معاہدہ ہے پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے مجھے ایک بات بتاؤ آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پر حملہ کرتا ہے دنیا کس کو براولا کہے گی بولو نا کیا ہو گیا برطانیہ کو کہے گی نا اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پر حکومت کی لہذا ہمارا حق ہے بھئی حکومت تو بریٹش نے بھی کی ہے پورے برے صغیر پر لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پر حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے یہی کہا جائے گا بھئی once upon a time اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو as a country تسلیم کر لیا ہے دنیا نے تسلیم کر لیا ہے اب اس کی لکیریں کھٹ چکی ہیں اب اس سے ایک انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہوگی تو یہ بین الاقوامی law اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ دو وجوہات ہیں تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں بولو بھئی کیا ہو گیا نہیں دیتی حالانکہ وہ بھی مولانا صاحبی ہیں لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے کوئی مسلمان ہی آیا ہے لیکن ایک مسجد ہے کوئی ہندو آکے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں مسجد آپ کے لئے ریجسٹرڈ ہے اور ایزے مسجد ریجسٹرڈ ہے تو کیا آپ کسی غیر مسلم کی حوالے کر دوگے مسجد اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لئے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے ہم بیس بائیس سال کی بات ہے میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی ایک انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے لن نتروکا شبر لذلی زلط کے لئے ایک بالش بھی ہم زلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم تو وہ تو کٹنے کے لئے تیار بیٹھ ہے بھائی وہ تو کٹنے کے لئے تیار بیٹھ ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہیں بولتے کیوں نہیں یہودی کے کنٹرول میں آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے بھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی اور آپ ان کے کنٹرول میں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ایک عرب سے زیادہ اور یہودی کتنا ہے ایک کروڑ بھی میرے شالے نہیں ہوگا لیکن یہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے خوب سمجھ لیں امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے گچی سمجھتے ہو گچی یہاں سے پکڑ گئے نہ بندہ ہل نہ سکے چھوٹا سا ملک ہے سازشوں کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے نہیں مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے سازشیں کسے کہتے ہیں ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو آپ اس کے کسی راز میں متعلق ہو جائیں اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں موسیقی